ملک کو یہ آشواسن دیا تھا کہ کرونا مہماری کے دوران کسی بھی کرمچاری کو برخواست نہیں کیا جائے گا نوکری سے لیکن جمہو کشمیر میں ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے لگ بگ ایک سو اکیاسی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کرمچاریوں کو ٹرمنیٹ کر دیا ہے جس میں نائنٹی سیون سٹاف نرسز ہیں اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت پہ ان سٹاف نرسنگ کی بہت زیادہ ضرورت تھی جبکہ کرونا مہماری جو ہے اپنی چرم سیما کے اوپر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کرمچاری جو ہیں ایس آر او ٹوئنٹی فور کے تحت اپوائنٹ کیے گئے تھے جمہو میں بھی اپوائنٹ کیے تھے کشمیر میں بھی اپوائنٹ کیے تھے جہاں جمہو کی نائنٹی سیون سٹاف نرسز کو ٹرمنیٹ کر دیا گیا وہیں کشمیر میں کسی کو بھی ٹرمنیٹ نہیں کیا گیا ہے ہم کہنا چاہتے ہیں کشمیر میں بھی رکھی اور جمہو میں بھی رکھی یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے پک اینڈ چوز بیسز کے اوپر ان سٹاف نرسز کو ٹرمنیٹ کیا ہے پینثرس پارٹی ناکے بلش کی کڑی مضمت کرتی ہے برکہ جلد سے جلد ان کو بحال کرنے کی مانگ بھی کرتی ہے اور دوسرا جس طریقے سے ہسپٹل میں پرسنل جو پروٹیکشن ایکیپمنٹ ڈاکٹرز کو ملنا چاہیے وہ پورے سٹینڈرڈائز جو ایکیپمنٹ نہیں مل پا رہا ہے ڈاکٹرز بھی انفیکٹ ہوئے ہیں نرسز بھی انفیکٹ ہوئی ہیں ان کی طرف توجہ دی جانی چاہیے ہسپٹل میں ایمبولینسز مریضوں کے لیے نہیں ہے جن پہلاؤں کی ڈیلیوری ہو رہی ہے ان کو بھی ایمبولینس مہیا نہیں کروائی جا رہی ہے جو ہارٹ پیشنٹ ہیں یا جو سیریس ایلمنٹ سے گرست لوگ ہیں ان کو بھی ایمبولینسز جو ہیں وہ نہیں دی جا رہی ہیں اسی سندرب میں آج ہم نے ایک پروٹیسٹ اپنے ویروت کا اظہار کیا ہے اور ایک میمورینڈم فینانشل کمیشنر ہیلتھ مسٹر اٹل ڈلو کو دیا ہے ہم نے بار بار ان سے سمپر کرنے کی کوشش کی ٹیلی فون کے اوپر لیکن نہ تو یہاں کوئی ٹیلی فون اٹھانے کے لیے تیار ہے نہ کوئی میسیجز اور ویٹس ایپ کا جواب دینے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی اس کا سنگیان لینے کے لیے تیار ہے کہ لوگوں کو کس قدر دشواریاں آ رہی ہیں اور ایسے وقت پہ خاص طور پہ میں کہوں گا کہ سٹاف نرسز کو ٹرمنیٹ کیا جانا سرہ سر گلت ہے اور پردھان منتری مہدے کے خاص طور پر ادیشوں کی بہت بڑی اوہل نہ